اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹاپا کس ملک میں پایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ریپ کے کیسز کس ملک میں ریپورٹ ہوتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے میں آپ کو امریکہ کے دس عجیبوں گریب اور شرمناک فیکٹس بتاؤں گا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار امریکہ کے اپنے ملک کے حالات کیسے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اور ہریسمنٹ کے کیسز امریکہ میں ریپورٹ ہوتے ہیں جس کی شرع دنیا کے کسی بھی ملک سے بہت زیادہ ہے یہ بات آپ کو اور زیادہ حیرت میں ڈال دے گی کہ امریکہ کی جیلیں بھی اس جم سے محفوظ نہیں ہیں وہاں بھی اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ میں کوئی افیشل زبان نہیں ہے یہاں زیادہ تر لوگ انگلیش اور سپینش بولتے ہیں ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں تین سو پچاس زبانیں بولی جاتی ہیں امریکہ کا ہر آٹھ میں سے ایک شہری مکڈونل میں کام کرتا ہے یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ مکڈونل ہر سال امریکہ میں تس لاکھ لوگوں کو جابز دیتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے امریکی جاب کے لیے اپلائے کرتے ہیں جن میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے امریکہ کی سٹیٹ منٹانا میں انسانوں سے زیادہ گائیں پائی جاتی ہیں کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ مویشیوں کی دیکھ بال کرنے والوں کو مہانہ کافی اچھی رقم بھی فراہم کرتی ہے اور یہاں مویشیوں پر تجربے کرنے کے لیے مختلف ادارے بھی بنائے گئے ہیں یہ سٹیٹ زراد کے حوالے سے بہت مشہور ہے یہاں مویشیوں کی کل تعداد 26 لاکھ جبکہ انسانوں کی تعداد 10 لاکھ ہے اس کا مقصد مویشیوں کی کم ہوتی تعداد کو روکنا ہے یہ شرمناک فیکٹ سن کے آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ پچھلے آٹھ سالوں سے امریکہ میں 40 فیصل سے زیادہ بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں اور کافی تعداد ایسے بچوں کی ہے جنہیں پیدا ہونے کے بعد مختلف اداروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ بغیر ماں باپ کے پروان چڑھتے ہیں امریکہ میں موٹاپا باقی ممالک سے بہت زیادہ ہے ہر تین میں سے ایک امریکہ شہری موٹاپے کا شکار ہے کیونکہ امریکہ میں فاس فوڈ اور سوفٹ رنگز کا استعمال بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر سیمن نہایت حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک سٹیٹ نویڈا کے علاوہ بچوں کے لیے سموکنگ کرنا بلکل لیگل ہے اور کوئی قانون انہیں وہاں سموکنگ کرنے سے نہیں روک سکتا فیکٹ نمبر ایٹ امریکہ میں ہر دن ایک اکڑ کے برابر پیزا کھایا جاتا ہے یعنی کہ ایک دن میں امریکہ میں کھایا جانے والے پیزے کو اگر ہم ایک دن نہ کھائیں اور اکٹھا جوڑ کے رکھیں تو اس کی لمبائی ایک اکڑ کے برابر بنے گی جو کہ بہت حیرانی کی بات ہے فیکٹ نمبر نائن اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس دس ڈالر ہیں تو خوش ہو جائیں آپ پندرہ پرسنٹ امریکیوں سے زیادہ امیر ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لون لیتے ہیں جس کی وجہ سے عبادی کا بہت سارا حصہ مکروز ہے فیکٹ نمبر ٹین اگر آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہر ایک منٹ میں تین جہاز گزرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ امریکہ میں پانچ ہزار ہوای جہاز ہر وقت ہوا میں رہتے ہیں